موسیقی اسلام علیکم بیوڈز آج چند بڑی درچسپ سوان ہیں پہلا ہے ظاہر بلوچ کے حوالے سے آج کل ہمارے ملک میں یہ میرا خیال ہے سب سے زیادہ زیر بحث اور ٹاکڈ باؤٹ موضوعات میں میرا خیال ہے سر پیرست ہیں کہ بلدیا فیکٹری میں کراچی مزدوروں کو زندہ جلایا گیا اور جو کچھ ہوتا رہا ہے وہاں اور پھر پیپلز پارٹی کے جو رنگ روپ سامنے آ رہے ہیں تو میں ایک تاریخی بات آپ کی خدمت میں بیک گراؤنڈ کے طور پر پیش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ بابا قوم کے بعد جو پولیٹیشنز آئے وہ وہ کمپیٹنٹ تھے نہیں تھے وہ کرپٹ نہیں تھے پیننشل کرپشن نہیں تھی اور وہ ہندے نہیں تھے وہ بڑی بڑی توندوں والے موچھوں والے اس طرح کے لوگ تھے جو پولیٹکس کرتے تھے جیسے نواب دادا نصر اللہ کرتے تھے اپنی زمینیں بیچ بیچ کے کھاتے رہے ہیں یہ ٹاٹ ٹپے کے لیے عزت کے لیے ذرا نام کے لیے اور تو پہلے تھا کچھ نہیں ادر وائز نام بری کے لیے تو زندگی میں بہت شب ہیں لیکن چونکہ وہ بیسیکلی وہ ناٹ انٹیلیجن پیپل وہ ناٹ کیپیبل وہ خاندانی دور پر وہ ریٹارڈی بھی ہے بندہ تو پیچھے لمبی چھوڑی زمینیں ہیں منچیں ہیں توندیں ہیں کتے ہیں اس زمانے میں امریکن گاڑیاں ہوتی تھی اپنے جیپنیز بغیرہ نے ان کو وائپ آک کر دیا اس زمانے میں شیورلے ہوتی تھی کائرلے ہوتی تھی اس طرح کی گاڑیاں بیوک ہوتی تھی اس طرح گاڑیاں ہوتی تین انویڈیروں کے فاس دو دو گاڑیوں میں تین تین گاڑیوں میں کتے بھرے ہوئے ہیں ایک میں وہ جا رہے ہیں آگے دیکھیں پاکستان کی پولٹکس میں جتنی منافقت جتنی زلط جتنی کرپشن آئی ہے وہ زیالحق لے کے آیا ہے اس نے اس ملک میں منافقت سے لے کے ساری گندگی بھری پیپلز پارٹی کرپٹ نہیں تھی میں نے چھوٹی عمر میں موٹو صاحب کے لیے جیلیں ویلیں کارٹین بات میں سمجھ آئی کہ یار وہ بھی اس کو نہ بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے بیان کی جاتا ہے موٹو صاحب کیادت کو لیکن ایک بات کا میں تب بھی قائل تھا آج بھی قائل ہوں کہ زلفکار بھٹو کرپشن کے حوالے سے بدترین دشمنیں بھی کبھی انگلی میں اٹھائی نیور یعنی ایک فضول کیس میں بھٹو مرہوم پہ قتل ڈال کے پھانسی چڑھا دیا گیا کرپشن کی بات تب بھی کسی نے نہیں کی چونکہ وہ کرپٹ تھے نہیں اور بڑا مشکل ہے اگر کوئی کرپٹ نہ ہو تو اس پر کرنا تو لوگے تھے سنگے تھے بھانک رہے بکباس کر رہے ہیں یہ بدبو ہے یہ پہنچ جاتی ہے اچھا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زیاؤل حق انٹریوز آل دس ڈرٹ ڈ فلت پاکستان کی پولٹکس میں اس نے انجیکٹ کی اس کی اپنی بجوہات تھی اس کا اپنا بیک گرام تھا زیاؤل حق پاکستان کی پولٹکس میں جن لوگوں کو لے کے آیا اس سے پہلے میں ہلفن یئرز کر رہا ہوں میں ایڈیورسٹی سٹوڈنٹ نہیں میں عملی زندگی میں آ چکا تھا میں دھانک کے بعد دوسرا میکزین مہنامت دھانک پاکستان کا موسٹ پاپولر میکزین تھا میں اس کا ایڈیٹر تھا اس کے بعد میں نے تصویر جوائن کیا تو جنرلزم میں پوری طرح آ گیا تھا میں نے اس سے پہلے کبھی قبضہ گروپ کا لفظ نہیں سنا تھا میں نے اس سے پہلے کبھی لفافہ جنرلزم کا ذکر نہیں سنا لفافہ جنرلزم لفافہ کیا ہوتا ہے مجھے نہیں بتا تھا اچھا میں نے کبھی نہیں سنا تھا کہ باس ست تری ست سال کے پٹواری بھرتی ہو رہے ہیں میں نے کبھی نہیں سنا تھا کہ جرائم پیشہ لوگ مسکنت سیٹیفائیڈ وہ آپ پولیس میں بھرتی کر رہے ہیں سو اور یہ بات میں خود نہیں کر رہا ایک آئی جی ہوتے تھے پنجاب کے عباس خان میرا ان سے کوئی تعلق واسطہ میں نے ان کو سچی مدد دیکھا بھی نہیں انہوں نے بطور آئی جی بطور سٹنگ انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب انہوں نے ساری تفسیر وہ چھاپی تھی کہ یہ لوگ کیا کرتے رہے ہیں اپ سٹارٹس اچھا بیک بارو سٹیل اب نواز شریف جیسا ایک بلو ایوریج سا بندہ جس کے پاس چار پیسے ہیں پیسے بھی کچھ زیادہ نہیں تھے اس کا بڑا دھنڈورہ پیٹ تھے غلط ہے یہ درمیان درجے کے کاروباری لوگ تھے اب اس طرح کے لڑکے بلو ایوریج سا آدمی جو زندگی میں پہلوان بننا چاہتا تھا جو سنگر بننا چاہتا تھا جو ایکٹر بننا چاہتا تھا اور بقیدہ کھاڑے پھر وہ نہیں دیکھتا اندہ دھند ہر چیز کی دھجیاں اڑا دیتا ہر قیمت پہ آگے سے آگے 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 بڑھنا چاہتا ہے بڑا مشہور واقع ہے جنرل جی لانی کا پانچ سو جگر پہ چپ چکا ہے کہ وہ بڑا سپیکلیٹ کر رہے تھے کون ہوگا پنجاب کا وزیر اعلیٰ تین جار لوگ اور بھی تھے اس میں حسن محمود صاحب تھے سرائکی بیلٹ کے ایک اور سمد ربر والا وہ بھی اور بڑے لوگ تھے تو وہ گورنر ہلس میں نہیں دکھاوے کا آرہ شید بائش نو پار فول گورنر کالنگ دی شوٹ سب کچھ ہوئی تھا صوبے کا اور وہ اچھے آدمی تھے انہوں نے بیرے کو بلایا اشارے سے بیرہ آیا نواز شریف اور لوگ کھڑے تھے انہوں نے بیرے کی وہ پگڑی اٹھائی اور نواز کرپشن گندگی غلازت میرٹ کی پامالی لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا یوز کرنا میس یوز کرنا بیراکرسی میں ذاتی وفاداریاں پیدا کرنا یہ سارے کام کیے اور ایک بات کا میں اینی شاید ہوں نام میں نہیں لوں گا میرے قریبی دوست تھے یونیورسٹی ڈیز کے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے وہ تھے دوسرا ایک بندہ تھا وہ بھی یونیورسٹی کا تھا اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے تیس 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 زندہ لیکن بڑے لمبے بہت سارے چکر کاٹ کے نا وہ گندی نشین ٹائپ آدمی ہیں وہ واپس گھس گیا پیپلز پارٹی میں لیکن حیثیت کوئی نہیں اب یہ تین بندے تھے گلزار ہاؤس میں جب بنظیر بھٹوز صاحبہ کو یہ کہا گیا کہ بی بی نواز شریف تو گیم ہی پیسے کی کر رہا ہے ہم ٹکے ٹوکری ہو جائیں گے اگر آپ دست شفقت نہیں رکھتی مطلب یہ تھا کہ اگر آپ ہمیں ڈھیل نہیں دیتی سو افتخار تاری پنجاب میں اللہ انہیں گری کے رحمت کرے بطور گنڈا شورت تھی سارے اس بندے کو جو دلائی کیمپ میں اور یہ اور وہ اور بعد میں میں نے اس آدمی کو بسوں کے رہا وہ نہیں ہوئی کوئی ان میں سے کوئی خرپتی بن گیا ہوں بتائیں مجھے مصطفی خر سے لے کہ یہ جتنے بھی لوگ تھے نہیں یہاں اب پولٹیکس ہے جرائم پیشہ لوگوں کے پاس اور یہ دونوں طرف آگ لگی ہوئی ہے کہتے ہیں دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی یہ جو مینسٹرین پولٹیکل پارٹی تھی وہ مینسٹرین پولٹیکل مینسٹرین کیونکہ والٹیکس کا مطلب میں اس زمانے میں لکھا کرتا تھا یہ بی بی بابو یہ لفظ میں ان کے لئے استعمال کرتا تھا اور میں کہتا تھا پاکستان کی سیاست ہے کیا سیاست بزریہ دولت دولت بزریہ سیاست یہ ایک شیطانی عبلی سی چکر ہے اس میں پھر ادھر بلوچ بھی آتے ہیں اور غنڈے بدماش قاتل مرنا مرانا یہ وہ سارے چھانگے مانگے بھی آتے ہیں میرے یہ ٹھوٹل بھی آتا ہے وہاں مالش یہ مرہوم آئی جی پنجاب ان کی کتاب ہیں مالش یہ تک تو ان کو پروائیڈ کیے گیا جب یہ جو پہلے تھے یہ لوٹا گری اس سکیل پہ اس ٹائپ کی لوٹا گری پیسے کے عوض تو یہ یہ پاکستان کی پولٹیکس صرف ازائر بلوچ ہے جب تک بہت بڑا جھاڑو نہیں پھرتا جو میں کہتا ہوں کہ پندرہ سال کے لئے روڈ میں پر بیرمی سے صفایہ کیا جائیں اس وقت تک زیار بلوچوں کے پاس ہی جائے گی ڈینکیو بیری مانچ